ہیلو فرینڈز میں منجو جھا آپ سب کے لئے امرے سرے بندی چھوڑے کی ریسپی لے کے آئی ہوں آئی ہوپ آپ کو میری ریسپی پسند آئے گی اس سے پہلے میں آپ کو انگریڈینٹ کے بارے میں بتا رکھی ہوں چلیے اب دیکھیں میں نے رات بھر کے لئے میں نے بھگو کے ڈال دیئے تھے کابولی چنے کو یہ فل چکا ہے اچھے سے اب میں اسے کوکر میں ڈال دہی ہوں اب میں اس میں چائے پتی کا پانی ایڈ کر رہی ہوں تاکہ ہمارے چھولے کا جو کلر ہے وہ بلکل ڈارک آئے اب میں دال چینی ایڈ کر رہی ہوں اس میں یہ میں بڑی الائچی یہ چار لاؤنگ ڈال رہی ہوں یہ میں سوڈا ڈال رہی ہوں بیکنگ سوڈا اب میں نمک ایڈ کر رہی ہوں آپ اپنے کارڈنگ نمک ایڈ کر سکتے ہو ٹیسٹ کے یہ دیکھیں میں نے ریڈی کر لیا ہے اب میں اسے کور کر کے اسے پانچ سیٹی تک اسے وائل کروں گی اُبالوں گی اسے یہ دیکھیں پانچ سیٹی لگنے کے بعد اچھا سی یہ پانچ چکا ہے دیکھیں اسے ہاتھ میں لیتے ہی دیکھیں اچھے طرح سی میش ہونے لگے گا اب یہ ہمارے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم دوبارہ سے ککر گیس کے اوپر ڈالیں گے اب میں نے اوائل ڈال دیا ہے جب اوائل اچھے سے گرم ہو جائے اس کے بعد ہم ایک تیج پتہ ڈالیں گے اب ہم اس میں پیاج کا پیسٹ ایڈ کریں گے اسے اچھے سے بھول لینا ہے اب ہم اس میں ادرک اور لہسن کا پیسٹ ڈالیں گے اب اس کو بھی اچھے سے ڈال کے فرائی کریں گے اب میں اس میں ریڈ چلی پاورڈر اور ہلڈی درمری کو ایڈ کروں گی اب دیکھیں ان دونوں کو اچھے سے پیاج کے ساتھ ہی فرائی کروں گی تاکہ اس کا کلر جو ہے وہ تھوڑا اچھا آئے دیکھنے میں ہمیں اٹریکٹیو لگے اب اکھٹا اگر آپ سارے مسالے کو ایڈ کر دیتے ہو تو وہ پھر کلر اچھا نہیں لگتا دیکھنے میں اب یہ دیکھیں اب اس کے بعد میں ہنگ پاورڈر ڈالوں گی اب دیکھیں جو میں نے ٹماتر کا پیورے بنایا تھا اس کو بھی اٹ کر رہی ہوں اس کو بھی اچھے سے پکانا ہے اب اس میں دھنیا پاورڈر کالی مرچ پاورڈر کالا نمک اور چیرہ پاورڈر ایڈ کر دوں گی اور اسے فرائی کروں گی اب آپ ٹیسٹ کے اکارڈنگ نمک بھی ایڈ کر سکتے ہو یہاں پہ اپنے حساب سے ڈال دے اور اس بات کا دھیان رکھیں کہ اوبالتے وقت بھی ہم نے اس میں نمک ایڈ کیا تھا آپ ایک بار اس طرح سے ریسپی کو بنا کر جرور دیکھیں آئی ہوپ آپ کو جرور پسند آئے گا بہت الگ طریقہ کا سواد ہوگا آپ کھا کے دیکھئے گا دیکھیں بناتے سب ہی ہیں بہت اچھی کھوکنگ کرنا سب جانتے ہیں پر مسالے کو کس طرح اس میں ڈالنا ہوتا ہے بس ہمیں یہی سیکھنا ہوتا ہے یوٹیوب سے اور کچھ نہیں سیکھنا ہوتا ہمیں اب دیکھئے میں اس ابلے ہوئے چھولے کو اس میں ڈال دوں گی جو ہم نے مسالہ پہلے پھون کے ریڈی کر لیا ہے یہ دیکھئے ملا دیا اچھا سے اب دیکھئے اب میں اس میں گرم مسالہ اور آم چون پاورڈر ڈالوں گی اور اسی طرح آپ کو بھی کرنا ہے ایسا نہ کریں کہ آپ بھی کھٹے ہی سب کچھ ملا دیا آسا نہ کریں کبھی بھی گلتی سے بھی نہ کریں اور اب اسے میں کور کر کے ایک سیٹی تک اسے پکا لوں گے کوکر میں ڈال کے اب دیکھئے آپ کا پک چکا ہے اب اسے کوکر سے اتار کے اب میں یہ میتھی جو ہے اس کو اچھے سے ملا کے ہاتھوں سے رب کر کے ڈالوں گے اس میں یہ دیکھئے یہ اور اچھا فلیور آئے گا آپ کے چھولے کا یہ دیکھئے میں نے تڑکے کے لیے ادرک لمبے لمبے کاٹے تھے اور مرچی کو کاٹا تھا اور میں نے اوائل میں اسے پکا لیا تھا اب اسے اوپر سے میں اس کو ڈال دوں گی جو آپ کے چھولے کو اور اچھا پیسٹ دے گا آپ بھی ایک بار میرے طریقے سے چھولے بنانا جرور ٹرائے کریں آپ کو بہت پسند آئے گا اگر آپ کو بھی میری یہ ریسپی پسند آئے تو پلیز مجھے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے دھنے